محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں اس دنیا کے بھی سردار ہیں آخرت کے بھی سردار ہیں والثقلین اور دونوں طرح کی مخلوق کے سردار ہیں انسانوں کے بھی اور جنات کے بھی سقلین کا لفظ انسانوں اور جنوں کے لیے بولا جاتا ہے اور اس کے ساتھ والفریقین من عرب ومن عجم اور عرب ہو یا عجم ساری دنیا ان دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتی ہے کہ یا عربی ہیں یا عجمی ہیں عرب و عجم کے جو دونوں گروہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں گروہوں کے سردار ہیں علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ جو اس قصیدہ کو لکھنے والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے چار چیزیں بیان فرمائے پہلی بات بیان فرمائی کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے بھی سردار ہے دوسری بات آخرت کے سردار ہے تیسری بات جنوں اور انسانوں کے سردار ہے چوتھی بات عرب و عجم کے سردار ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسے بیان فرماتا ہے انشاءت فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَ لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَدِیرًا اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور در سنانے والا سارے انسانوں کے لئے تمام انسانوں کے لئے ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور در سنانے والا بنا کے بھیجا دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اور اے حبیب ہم نے تجھے نہ بھیجا مگر رحمت بنا کے سارے جہانوں کے لئے جتنے جہان ہیں ان سب کے لئے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے بھی سردار ہیں اور اس وقت بھی عالمِ وجود میں جتنی دنیایں ہیں جتنی کائناتیں ہیں جتنے عرض و سما ہیں جتنی زمینیں ہیں سب کے مالک اور سب کے آقا اور سب کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آخرت کے بھی سردار اور آقا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا عَسَا أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا فرمایا کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا آپ کو اس مقام پہ کھڑا کرے گا جہاں ساری مخلوق آپ کی تعریف کر رہی ہوگی جہاں تمام انسان اور سب لوگ آپ کی شان بیان کر رہی ہوں گے آپ کی حمد کر رہی ہوں گی آپ کی مدہ کر رہی ہوں گے آپ کی عظمتوں کو بیان کر رہی ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان قیامت میں بھی اس طرح تشریف لائیں گے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان ساری مخلوقات بیان کر رہی ہوں گی تو نبی پاک علیہ الصلاة والسلام سید القونین دونوں جہانوں کے سردار ہیں اس جہان کے بھی سردار ہیں اس جہان کے بھی سردار ہیں اور قیامت کی سرداری کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا سیدو غلد آدم یوم القیامت ولا فخر فرمایا کہ روز قیامت میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا فخر نہیں کرتا لیکن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا وہاں جتنے عظیم الشان رسل اور انبیاء علیہ الصلاة والسلام جمع ہوں گے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند مقام پہ ہوں گے اور سب کے سردار ہوں گے ہے خلید اللہ کو حاجت رسول اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرجے اور معوہ اور ملجا بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے تو دنیا آخرت کے سردار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دوسری بات رشاد فرمائی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سقلین کے سردار ہے انسانوں اور جنوں کے سردار ہے کہ جنات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے آپ کا قرآن مجید سنتے سورہ جن کے اندر پورا واقعہ مذکور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور جنات کا گروہ حاضر بارگاہ ہوا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کو سنا اپنی قوم کے پاس واپس گیا انہیں جا کے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد خدا نے ایک اور کتاب نازل فرمائی ہے اللہ نے ایک اور رسول مبعوث فرمایا ہے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی اور جنات کا گروہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا ہے انسانوں کا مرتبہ جنات سے بڑا ہے تو جب انسانوں کے آقا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو جنات کے آقا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور پھر سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بلند ہے حقیقت یہ ہے کہ جو وقت کا غوث ہوتا ہے جنات اس کے تابع ہوتے ہیں جنات اس کے خادم ہوتے ہیں جنات اس کے محکوم ہوتے ہیں جنات اس کے حکم پہ چلتے ہیں تو جب غوث کا یہ مقام ہے تو جو غوثوں کے غوث ہوتے ہیں غوث الاغواس ہوتے ہیں ان کا مقام اس سے بلند ہوتا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تو تمام غوثوں قطبوں سے اور ان سے بڑھ کر جو انبیاء علیہ السلام ہیں اور انبیاء علیہ السلام سے بڑا مرتبہ جو رسولوں کا ہے اور رسولوں کے اندر جو بڑا مرتبہ علول العظم رسولوں کا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان سے بھی افضل ہیں ان سے بھی بڑا مقام رکھتے ہیں تو سرکار علیہ السلام سیدو الثقلین ہیں انسانوں اور جنات کے سردار ہیں